ناظرین اونچی آواز انڈیا میں آپ کا استقبال ہے میں ہوں آپ کا میسبان ابراہیم نفیس لہو ہے میرا شفق جس کو تم سمجھتے ہو وگر نہ دہر میں کاؤن اس کو پوجھتا ہوگا نظر ملا کے نہ مو پھر مجھ سے اے ظالم میرا یہ دل تیری تصویر کھینچتا ہوگا شاعر نے شیر کس پس منظر میں کہا یہ اپنی جگہ ہے لیکن اردو زبان کی جاذبیت اردو زبان کا جادو اردو زبان کی شیرینی اردو زبان کی مٹھاس ایک ایسی قوت اپنے اندر رکھتی ہے کہ جو کوئی اس کے قریب تر ہوتا ہے وہ اسے اپنی جانب مائل کر لیتی ہے اسی کا ایک شہدائی جو نہ صرف ہندوستان بلکہ عالمی سطح پر اپنی پہچان بنانے میں کامیاب رہا آج یقینا کچھ بختی کہ بزم شاہین کے کل ہند مشاعرے میں اس کی شرکت ہوئی اور ایک اعزازی پروگرام محترم ویجے تیواری کے اعزاز میں منقب کیا گیا سلیئے جانتے ہیں اردو کے اس مسافر سے کہ اردو کی جو چاشنی ہے اس زبان کو ختم کرنے کیلئے جیسی لابی چل رہی ہے اس کی روک تھام کے سلسلے میں کیسے اخدامات اپنا ہے جا سکتے ہیں اور اردو زبان سے ان کی جو قربت ہے اس کی وجہ تسمیہ کیا ہے جانتے ہیں محترم ویجے تیواری سے سر استقبال ہے آپ کا عمومی طور پر زبان ویسے کوئی بھی زبان کسی کی جاگیر نہیں ہوتی لیکن زبان اردو کو صرف مسلمانوں سے منصوب کر کے جس طرح اس قوم کو ختم کرنے کی تدبیریں سازشیں ہو رہی ہیں اس زبان کو بھی ختم کرنے کی کہیں نہ کہیں لابی چل رہی ہے روک تھام کے لئے کیا طریقہ کار اختیار کیا جا سکتا ہے جی یہ پہلے تو میں آپ سے نفی صاحب یہ بتانا چاہوں گا کہ شاید یہ نیار ہے کون یہ آفواں فیلارہ ہے کہ اردو ختم ہو جائے گی اور مسلمانوں کو یہاں سے ہٹا دیا جائے گا یہ ممکن جو چیز ممکن نہیں ہے تو ممکن نہیں ہے اردو جیسی نفیز محبت کی شگفتہ زبان ہے ایسی کوئی زبان دنیا میں نہیں ہے وہ جب ہندی اور اردو دو لوگ بہنیں مل جاتی ہیں تو اور خوبصورتی میں اضافہ ہو جاتا ہے مزید اضافہ ہو جاتا ہے اور دنیا جانتی ہے کہ جب ہندوستان والے اپنی گفتگو کہیں کرتے ہیں تو اس میں دونوں زبان کا برابر رول لیتا ہے اور اسی سے لوگ کو ان کی بات سمجھ میں آتی ہے لوگ ان کی بات مانتے ہیں لوگ کو ان کی باتیں اچھی لگتی ہیں لوگ ستے ہیں کہ ہندوستانی بولتا رہا ہے اس میں بہت سب سے خاص بات ہے کہ ہندی اور شرینی اردو دونوں ایک ساتھ بولی جاتی ہے یہ لشکری زبان ہے اور یہ ہندوستان کی زبان ہے ہمارا ایک شعر ہے کہ میں ہندوستان کی بیٹی ہوں اردو نام ہے میرا مجھے فرقوں میں مد باٹو میرا مذہب محبت ہے تو یہ محبت ہے وہ زبان ہے میں آپ کی چینل کے حوالے سے جو آپ کے قوم کے جو بہت زیادہ لوگ جو لکھ پڑ گئے ہیں میری بات آپ سمجھ رہے ہوں گے وہ بھی سمجھ رہے ہوں گے اور وہ شریف انگلیس اور دوسری لینگویجز ان کو بچوں کو پڑھا رہے ہیں میں کہنا ہوں بلکل پڑھانا چاہیے آج کے ترقی کے دور میں بہت ضروری ہے انگلیس پڑھائیے یا دوسری زبان پڑھائیے فرنچ پڑھائیے لیکن اگر آپ کو اپنے گھر کے آنگن میں عدب تہذیب قائم رکھنا ہے اور ارشتوں کے مہک قائم رکھنا ہے اور اپنی زبان میں کوشیریری بنایا رکھنا ہے اور لوگوں سے محبت کرنا ہے اس مرد سے محبت کرنا ہے اور لوگوں کو محبت سکھانا ہے تو اپنے بچوں کو اردو ضرور سکھانا ہے ایک بہت بڑا پیغام دیا تیواری جی آپ نے کہ زبان اردو سے قربت کیلئے کیسے تریخیقہ رکھتے چونکہ اردو کے سفیر بن کر آپ نے اس زبان کے فروغ میں اہم کردار نبایا ہے برسوں سے نبا رہے ہیں یقیناً تاریخ سے فراموش نہیں کرسکے گی لیکن کہیں نہ کہیں زبانی یہ لسانی اسبیت کے نام پر یا مذہبی دیوانیں کھڑی کر کے کبھی ایسے مواقع آپ کے ساتھ بھی پیش آئے کہ زبان میں اردو صاحب کیوں اتنی قربت کیوں ہیں کیوں اتنے اردو کے فروغ کے سلسلے میں آپ پیش 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 ہیں کئی ایسے مسائل آپ بھی بے شک آئے بے شک آئے ہمیں کبھی کبھی ایسا شیر ہم جب پڑھتے ہیں یا کبھی نات کا شیر پڑھتے ہیں حمد کا شیر پڑھتے ہیں یا کئی ناتے پاک پڑھتے ہیں لوگ ہم سے سوال کرتے کہ بھی پنڈی جی ہو اور پھر آپ کی چھوٹ چھوٹے بھائی ایک بڑے بڑے فیموس مندیر کے ٹسٹی ہیں اور پورا ہی سانسکرت اور ہندی کا ماؤل ہونا چاہیے ایسے میں آپ اردو تو پھر میں ان کو بتاتا ہوں کہ جب میرے بھائی کو دکھت نہیں ہے تو ہاں کیوں ہونا چاہیے اور میں ان سے کہتا ہوں کہ سانساج میں تو کہتا ہوں کہ سانساج میں جو لوگ چیخ پکار کرتے ہیں جیوتم پہدار کرتے ہیں میں چاہتا ہوں کہ ان کو سکتی سے اردو پڑھائی جائے تاکہ وہ عدد تہذیب کے دائرے میں بات کرنے لگیں دوسرے سے اور یہ لڑائی جھگلے بند ہو جائے یہ وقتیاں ہے جو کچھ لوگ سانس ہے جو ہے ان کا بیس ہی نفرت ہے تو انہوں نے اپنا ٹارگیٹ اس میں اپنے آپ کو آگے بڑھانے کے لیے اپنے بیس بیمارتیں کھڑی نفرت کرنے کے لیے ہتھ کندے ہتھ کندے کے لئے تو وہ مسلمان کو انہوں نے ٹارگیٹ کیا ہے لیکن نہ مسلمان یہاں سے کہیں جانے کا ہے وہ یہیں کا ہے اور نہ زبان جو ہے وہ یہیں کی مٹی میں دفنے اور نہ یہ زبان کہیں جانے کی ہے اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ یہ ختم اس لئے نہیں ہوگی کہ ہمارا ایک مقتہ ہے کہ ویجائے کہہ تو ہرگز مٹے گی نہ اردو اسے غیر مسلم سمالے ہوئے ہیں بہت اچھا اردو کو کوئی ختم کرنے والا نہ کوئی مسلمان کو ختم کرنے والا مائے کلال اس ملک کے اندر نہیں ہے یہ غیر مسلم آپ سے تو اردو کیا سفیر بن کر محترم ویجائے تیوائری نے جس طرح اردو کے تحفظ کے سزل میں اقدامات اپنائے ہیں یقینا اردو کی تاریخ لکھنے والا موارخ اگلی تاریخ کبھی بھی اس نام کے بغیر اس تاریخ کو ادھوری سمجھے گا اور یہ بات بھی اٹل ہے کہ بزم شاہین کے زیر احتمام جہاں کہیں اردو کے فروغ کے سلسلے میں باتیں ہوتی ہیں تو کہیں نہ کہیں پورے ہندوستان میں ایک نام اُبھر کر سامنے آ جاتا ہے محترم الہاج بابا جی کا آج بزم شاہین کا ایک کلہن اعزازی پروگرام تھا محترم ویجی تیواری کے اعزاز میں تو اس کے روحے روا رہے ہیں محترم الہاج بابا جی چلیے جانتے ہیں آج کے پروگرام کے سلسلے میں مزید آپ کی کیا کاویش سے رہی اور ایسے پروگرام ایسے پروگرام کے انعقاد کے سلسلے میں کیسے تمام چیزوں کو بیلنس کرنا پڑتا ہے جانتے ہیں محترم الہاج بابا جی سے بابا جی چونکہ زبانیں اردو کے تعلق سے آپ کی جو کاویش ہیں محنتیں ہیں اور کوشش ہیں یہ کسی سے ڈھکی چھپی بات نہیں ہے اور چونکہ جہاں کہیں ایک چار احباب اردو کے مزاج کے مل جاتے ہیں وہاں مستقل آپ ایک اردو کی بزم سجانا اردو کی محفل سجانا ایک ذمہ داری سمجھتے ہیں یہ قافلہ جو چل رہا ہے اس کی وجہ تصمیہ کیا ہے کیوں ایسا جنون آپ کے اندر پیدا ہوا اور مستقبل میں کیا چاہتے ہیں آپ اردو آپ بہت شکریہ کہ آپ نے اردو کے ارمبردار کو چینل میں جگہ دی اپنے ان کا انٹرویو لیا مجھے بیندہ خوشی ہوئی دیکھیں یہ انسان کے اندر پترت ہوتی کہ وہ کسی نہ کسی چیز سے محبت کرتا ہے اور محبت کے لئے ضرور یہ ہے کہ کوئی چیز اس کے سامنے ہوتا ہے میرے سامنے سوائے اردو کے کوئی دوسری چیز نظر آتی نہیں ہوئی میرے ساتھ علمیہ یہ ہے کہ اگر کوئی مجھ چھوٹے سے بھی یہ کہہ دیتا کہ ایسا پروگرام ہے میں یہاں آ رہا ہوں میں اس کو دل پر لے کر کر ہوں حالانکہ ویجی تیواری جی جب میری بات چیت ہوئی تھی تو میں غالباً دلی میں تھا اور میں کہا تھا کہ آپ آئیں گے تو شاید میں نہ اور ویسے تو ہمارے جو دوست احباب ہیں جو ہمارے ساتھ چلتے ہیں جو ہمارے ساتھ دیتے ہیں ہمارے ساتھ کھڑے رہتے ہیں وہ ہمیشہ تیار رہتے ہیں جب میں ویجی تیواری جی کے بات آئی اور اس پروگرام کو کرنے کے لئے کہا تو سب سے پہلے میں نے غفران مجد کو کہا میں تو یہاں نہیں ہوں میں ان کو یہ بھی ہے پھر اس کے بعد ہمارے ویجی تیواری جی نے اونچی آواز کے جو مدیر ہے ابراہیم نفیس ان کا ذکر کیا یہ تو گھر کے آدمی انشاءاللہ ہمیشہ ساتھی رہتے ہیں اور آئیں گے انشاءاللہ ضرور سے بادور صاحب ہیں ہمارے غفران عمجد صاحب ہیں ہمارے آمیر صاحب ہیں مگیس سرکار ہیں سب لوگ ایسے ہیں جب ہم کام کرتے ہیں جب کوئی بات کرتے ہیں تو فوراں ہمارے ساتھ کھڑا بابا جی کئی لوگوں کے اندر آج بھی کئی جگہوں پر یہ کشمکش میں لوگوں مقتلہ ہیں کہ آخر بابا جی چاہتے کیا ہیں بابا جی یہ چاہتے ہیں کہ جس بھی گلی صاحب گزرو آپ کو محبت کرنے والے مل جائے ناظرین یہ احساسات تھے محبتوں کے سفیر محترم ویجی تیواری اور الہاج بابا جی کے تمام زبانوں پر عبور حاصل کر لینے کے باوجود زبانیں اردو سے اگر دوری اختیار کی جاتی ہے تو کہیں نہ کہیں ہمیں نقصان کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے دیکھنا یہ ہے کہ اردو کی حفاظت کا دعوی کرنے والی ملت اسلامیہ اس سمت کس قدر اقدام کرتی ہے یہ آنے والا وقت ہی بتائے گا ناظرین ہماری یہ ریپورٹ آپ کو کئیسی لگی ہمیں ضرور اطلاع کریں اور ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیں اور نیچے گھنٹی کے بٹن کو دبائیں تاکہ ہر نوٹیفکیشن آپ تک برابر پہنچے شکریہ